السلام علیکم اویرون تو کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ نے میرے لازل بلوگ میں دیکھا کہ میں دوبائی ایرپورٹ بہت چکی اور ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میں نے ہمیشہ سے سنا تھا کہ دوبائی ایرپورٹ بہت ہی ایڈوان سے بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے تو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں ایک بار جاؤں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مطلب ایسی ٹکٹ لیجیے گا جو ہم دمام سے دوبائی اور دوبائی سے دہلی جا سکے کیونکہ یہ ڈیریکٹ والی لے رہے تھے دمام سے دہلی کی تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں دوبائی ایک آتھ گھنٹہ ویٹنگ میں رہنا چاہتی اور ماشاءاللہ مجھے یہاں آٹھ گھنٹے کی ویٹنگ ملی اور اس آٹھ گھنٹے میں میں نے اتنا انجوئی کیا میں نے یوسف نے اور میرا بچہ تھک کے سو گیا تھا اور میں نے بہاں اتنا بڑا گملہ دیکھا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا اتنا بڑا سائز کا یوسف بھی بہت انجوئی کیا ہم نے بہت بہت زیادہ انجوئی کیا یہ آٹھ گھنٹے اتنے اچھے لگ رہے تھے مطلب بہت اچھے ایک ہوتا ہے کہ یہ بندہ ویٹ کر رہا ہے پر یہ ویٹنگ ہمارے لیے بہت اچھی رہی ہم نے وہاں سے شاپنگ کیا اور سب سے سپرائز رنگ جو مجھے لگا کہ آپ وہاں سے کچھ بھی شاپنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کی لگج میں ایڈ نہیں ہوتا ہے وہ بلکل فری ہو جاتا ہے تو میں نے وہاں سے کافی شاپنگ کی میں نے یوسف یاشین کے لیے بھی کپڑے لیے جو کہ مجھے اچھے لگے لائٹ ہلکے والے لیے میں نے اور کچھ چوکلٹس وغیرہ بھی لیے جو میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی اور کپڑے میں نے بعد ملی وہ آگے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور یہ اب ہم لوگ اندرہ بیٹھ چکے ہیں اور یہ فرسٹ والے فلائٹ سے جو ہم دمام سے دبائی آئے تھے اب ہم دبائی سے دیلی جا رہے ہیں جو اور بھی زیادہ ایڈوانس ہے بہت ہی اچھی مجھے تو بہت زیادہ مطلب مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا اچھا ہوگا اور سچ میں یہ سائز میں بھی بہت بڑا تھا بہت ہی بہت ہی اچھا تھا مطلب یہ ہماری اب چار گھنٹے کی فلائٹ تھی اور بہت اچھا آٹھ گھنٹے اتنے اچھے بھی تھے اور ابھی چار گھنٹے بھی اور ہمیں اس طرح فیل کرائے جارہا تھا جیسے ہم فلائٹ میں یا پلین کے اندر نہیں ہیں ہم جیسے ایک ہوتل کے اندر ہے بس ایک بیڈ نہیں ہے بس ہم جیسے کاؤچ پر بیٹھے ہوئے اتنا مطلب سیٹ بھی اتنا مطلب کمفر تھا کہ پوچھئے مت اور یہاں پر یوسف جو ہے لیکن دودھ پیتے پیتے وہ سو گیا تھا مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا اور بہت اچھا لگا اور اتنی زیادہ چیزیں مطلب دی جا رہی تھی کچھ 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 جیسے کہ ابھی پھر سے ہمیں فرسٹ فلائٹ میں بھی دیا گیا یہ ماسک ٹرائیول ماسک پاؤچ اور پھر سے ہمیں دیا گیا اور سب سے اچھی بات تو یہ لگی گائز جس طرح ہر پلین کے اندر جو ائر ہستج ہوتی ہیں اور وہ جس طرح وہ ساری ائر ہستج جو بھی انسٹرکشن بتاتی ہیں سیفٹی کی کس طرح ہمیں سیٹ بیل باننی ہے کس طرح ہمیں ماسک کو یوز کرنا ہے کس طرح آگے پیچھے دروازے ہیں وہ سب کچھ یہاں اس طرح سے بتایا جارہا تھا وہاں پر الگ سے نہیں بتایا تھے اس طرح سے سب کی سیٹ پر بتایا جارہا تھا جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور کھانے میں مطلب ویج تھا نون ویج تھا اور کیونکہ یہ فلائٹ احتیاط فلائٹ سعودی کی تھی تو یہ بالکل حلال تھی جو کہ مجھے ایک ٹینشن تھی جو کہ مجھے دور ہو گئے میں نے ان سے پوچھا کہ حلال ہوگا ہے نا بولے افکوس حلال ہے کیونکہ یہ مطلب ہے ایر لائن سعودی ایر لائن ہے تو حلال ہی سرف کرے گی تو ہم نے ایک ویج لیا دو نون ویج لیا نون ویج میں تھا چیکن پراتھا رائس اور ویج میں تھا پنیر دال رائس پراتھا اور ساتھ میں سیم چیز تھی گلاب جامن اور سیلیڈ باقی پانی تھا چائے تھا اور ایک بند تھا سویٹ بند تھا میٹھا میٹھا سا تھا اور مکھن بھی تھا مطلب تو کھانا بھی بہت ہی ٹیسٹی اور اچھا تھا مزہ ہی آ گیا سچ میں اور بہت اچھا لگا یوسف تو بچہ میرا سو رہا تھا ہاں کولڈرنگز بھی تھی ساتھ میں اور یہاں اس طریقے ساتھ تھا یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار لے لیا تو آپ دوبارہ نہیں لے سکتے آپ اور بھی چاہے لے سکتے تھے بیچ بیچ میں یا کولڈرنگز لے سکتے تھے ایکسٹرا آپ مانگ سکتے ہو آپ لے سکتے یہ نہیں کہ آپ کا صرف ایک ایک ہی ہے مطلب آپ جتنی چاہے لے سکتے ہو تو یہ چیز بھی تھی تو میں نے چاہے دو بھار پی کیونکہ مجھے چاہے بہت اچھی لگی اور کولڈرنگ میں نے نہیں پی فائنلی الحمدللہ چار گھنٹے کی فلائٹ کے بعد مووی دیکھتے ہوئے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں دیلی ائرپورٹ اور اتنا اچھا لگ رہا تھا اتنی خوشی ہو رہی تھی باہر سب لوگ ویٹ کر رہے تھے کول پہ کول آ رہی تھی اور بس جلدی سی یہاں پہ ہم نے چیک آؤٹ کروایا اور ہم لوگ باہر آ گئے کاش میں وہ والا سین شوٹ کر پاتی جب نیہا رونے لگی نا آسانیا میں یوسف کو دیکھ کے پر وہ نہیں کر پائے یہ اس کے بعد کہ ہم لوگ جا رہے کار کے پاس اور یہاں پر ہم لوگ بس تھوڑا سمجھتی کر رہے تھا اور تینوں میری بہنیں نا یوسف کے پاس جانا چاہتی ہیں ایسے گود میں لینا چاہتی ہے چھونا چاہتی ہے ٹچ کرنا چاہتی ہے لیکن یوسف ایک ہی ڈر رہا ہے بھاگ رہا ہے رو رہا ہے اور تینوں سے چھیڑ رہی ہیں یوسف سوچ رہا ہے میں پتہ نہیں کہاں آگے اتنا گھبرا رہا ہے وہ بچہ میرا کہ کتنی اچھے اسے مطلب میں گھوم رہا تھا فلائٹ کے اندر ائرپورٹ پر اور اب پتہ نہیں کہاں ہمیں سب کی بیچ میں آگیا اب آشاءاللہی دیکھیں میری امی جان یہ میری ناس سسٹر ہے یہ سانیا ہے اور یوسف دیکھے کس طریقے سے بیہیف کر رہا ہے کہ مانو جس سے پتہ نہیں کون ہے سب کچھ کیا ہے تمہارا تمہیں پالا ہے پوسہ اتنا بڑا کیا ہے سب سکس منت میں نے تمہارا خیال رکھا ہے سعودی ایربیہ میں باقی سب کچھ تمہارا انہوں نے کیا اور تمہیں نہیں بھول گئے مجھے بہت زیادہ یہ چیز عجیب لگ رہی تھی اور ہم نے بہت اچھا لگا مل کر اور میں نے جلدی جلدی جا رہا تھا کیونکہ یہ آشین جو ہے میرے اببو جی کی گود میں تھا تو وہ جلدی لے کے چلے گئے کیونکہ سمان بھی تھا تو وہ لوگ ندیم اببو تو فیل جلدی جلدی سمان لے کے آگے چلے گئے کیونکہ یہی رکھنا ہے اور میں یاشین سے ملنے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹن تھا اور جب میں نے یاشین کو گود میں لیا وہ بھی اسی طریقے سرونے لگا جیسے یوسف انتینوں کو دیکھ کر سب کو دیکھ کے بہف کر رہا تھا میں مجھے سے امی نہیں پتہ نہیں کون ہو مجھ سے ایسے دور بھاگ رہا بلکل میری گود میں نہیں ٹکرا اور اتنا زیادہ ایسے ایریٹ کرتا مجھے سچ میں بورا لگ رہا تھا اور یہاں پر ہم لوگ جیسے دیسے گھر پہنچ گئے اور اب گھر پہ آئے تو بس گھر پہ آتے کیا چاہیے پیٹ پوجا اور اس کے بعد ماشاءاللہ نے یہاں نے بنایا تھے اتنے سارے کھانے سالی نے اپنے جیجو کے لئے مٹنگ بریانی تھی مٹنگ کا سالن تھا یہاں پہ رائتہ تھا دو طریقہ کا سیلڈ تھا اور میٹھا بھی بنایا تھا اس نے روٹیا بہار سے آئی تھی کیونکہ صبح سے وہ بچی کام میں لگی ہوئی تھی ایکچولی میری ممی بنانے والی تھی کواب میرے ابو جو ہے کواب کا جو میٹ ہوتا ہے وہ بھی لے کر آگئے تھے گوشت لیکن ہے یہ آشین کی جو ہے دو دن سے تبت خراب تھی کافی زیادہ اسے فیور ہو رہا ہے وہ میری امی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں رہتا جب بیمار پڑ جاتا ہے اور تو ممی اس کے میں لگ گئی تھی آشین کے میں تو وہ کواب نہیں بنا پائی تو نیہا نے یہ ساری چیزیں بنائی اور سچ میں بہت ٹیسٹی بنائی نیہا نے سب کچھ بنانا سیکھ لیا پیچھے میں سچ کہہ رہی جب میں تھی نا نیہا نہیں بناتی تھی یہ سب صرف زیادہ وہ بھنڈی وغیرہ بنا لیتی تھی وہ چکن بھی نہیں بناتی تھی اب دیکھو بچی بریانی بنانے لگی مٹن بنانے لگی بہت اچھی بات ہے میں چلی گئی تو میری ذمہ داری آس پہ آگئی اچھا ہے جی جو کو بنا بنا کے دے گی یہاں پر انہیں بہت پسند آیا انہوں نے ٹیسٹ کیا میں نے سیف کر رکھتا تو انہوں نے بھی کافی اچھا لگا اور بریانی بہت تیسٹی تھی میں نے ٹرائی کی بہت مست بریانی تھی میں نے سب سے پہلے بریانی کھائی کیونکہ بریانی مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ دوبال جی کو کم پسند دے میں نے سب سے پہلے بریانی کھائی اور یہاں پر ندیم اپنی نیہ سے ایرگویننز کرتے ہوئے کہ نہیں تو یہ کر وہ کر یہ کر وہ کر اس کے اوپر حکم چلاتے ہوئے کہ پانی ڈال کے دو جی جو کو اور وہ بچی کر رہی تھی سب کچھ تو اسی نے کیا کیوں ڈاٹ رہے اس کو اور یہاں پر دونوں سال کے اپنے جی جو کی خدمت میں حاضر ہے بہت اچھا کھانا تھا کھانے کے بعد میٹھا تو تھا اور اس نے بنایا تھا سوجی کا حلوہ اور نیہا کا خود کا بہت فیوریٹ ہے اس نے بنایا تھا شیر خورمہ کی سوجی کا حلوہ میں نے کہا نہیں شیر خورمہ رہنے تو تو میں سوجی کا حلوہ بنا لو ایزی رہے گا تمہارے لئے تو اس نے سوجی کا حلوہ بنایا اور اس کا خود کا بھی بہت فیوریٹ ہے اور گائز یہ ہے نیکس ڈے ہم لوگ کھا پی کر سو گئے کیونکہ ہم لوگ رات میں ہی آئے تھے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا دو بچ گئے تھے رات کے ہم لوگ گھر بچے کیونکہ فلائٹ کا جو ہوتا دس گیارہ بچے ہی اترے تھے ہم لوگ اور پھر آتے آتے بارہ بچ گئے تھے پھر خاپی کے سو گئی تو یہ نیکس ڈے ہے اور یہاں گرما گرم چائے نیہا کے ہاتھ کی نیہا نا چائے کیون ہے بہت اچھا بناتی ہے چائے تو یہاں پر چائے ہم انجائے کر رہے تھے اور یہ مگ میرا بہت ہی پیارا مگ اور یہ ابھی دلک سلامت مجھے حیرت ہو رہی ہے اور ساتھ میں ندیم نے کلی آرڈر کیا تھا یہ ساری کولڈرنگز اور دودھ وغیرہ پر کل نہیں آ پایا آ جائے کلی آ جاتا لیکن جیسا ندیم کہہ رہا تھا ہم لوگ ائرپورٹ چلے گئے تھے تو آج پہ میں نے ڈال دیا تھا کہ آج آ جائے تو آ جائے یہ ساری کولڈرنگز اور دودھ کے دو ڈبے عمول کے یوسف یاشین کے لئے اور ٹرائے کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے یہ مطلب یوسف کو یہ سوٹ کرے گا کیونکہ یوسف وہاں دودھ ڈبے والے دودھی پیتے تھے تو دیکھتے ہیں یہ سوٹ کرتا ہے اور یہاں میری امی جان بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہم سے ملنے ہماری آنٹی آئی ہے میری امی کی گھر کے سامنے رہتی ہیں پچھے تیس سال سے ہے ماشاءاللہ تو وہ بس میری امی سے ملنے آئی تھی انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں آئی ہوئی ہوں اچانکہ وہ آئی اور وہ مجھے دیکھ کے شوق ڈھو گئے کہ آلیا بھی آگا بھائی میں نے کہا کل رہا تھی آئی ہو آنٹی تو بہت اچھا لگا آنٹی سے بھی ملکے تو آنٹی ممی سے ملنے آئی تھی پر وہ مجھ سے بھی مل دی تو بس یہاں پر ممی کی ان کی گفت ہو میری بھی چل رہی تھی پوچھ رہی تھی کیسا رہا وقت سعودی میں عمرہ کیسے ہوا سب کچھ بہت کچھ پوچھ رہی تھی سب کچھ بہت اچھا ہوا اور اس کے بعد گائز اوپن ہو گئے گفت کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ ویٹ نہیں کیا جاتا جلدی سے گفت اوپن کر دیا جاتے ہیں تو یہاں پر فٹا فٹ کھول دیا گیا اور اس میں کیونکہ کچھ اس میں بھی چوکلٹس وغیرہ تھے تو وہ بھی نکالنا ضرور تھا نہیں تو سارے پیگھل کے خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے تو ابھی یہاں پہ چوکلٹ نکال کے فریج میں رکھ دیا ابھی ایک حجور وغیرہ اور یہ نے نکلی یاشین کی ریڈ والی جیپ والی کھار نکلی جو کہ بہت کیوٹ ہے یہ ہم نے مکہ سے لی تھی بہت ہی پیاری اور میں یوسف کے نگائز کوئی سے بھی کھلونے نہیں لائیں اتنے سارے اس کے ہمارے ٹوائز تھے بالز تھی میں کچھ نہیں لا پائی کیونکہ ویٹ ہی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ ہر ٹکٹ پر ہم تینوں کی تھٹی تھٹی یعنی تیس تیس کلو تھا تو نبے کلو اور آلریڈی میں وہاں دھیرے دھیرے شاپنگ کر رہی تھی اور وہ جب ان سب چیزوں کو میں نے اکٹھا کیا اور ویٹ کیا تو آلریڈی وہ بہت زیادہ ہو گیا تو میں اینڈ میں کچھ خرید بھی نہیں پائی یہی وجہ ہے کہ میں نے ائرپورٹ پر کچھ شاپنگ کی کیونکہ میں نے چوکلٹ بھی تھوڑی سی لی تو مجھے افسوس ہو رہا تھا یار میں نے بہت کم چوکلٹ لی مجھے زیادہ لینی چاہیے تھی تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں پھر کبھی لے لیں گے ویٹ نہیں ہے وزن نہیں لیکن جب ائرپورٹ پر یہ پتہ چلا کہ وہ ویٹ میں اٹیچ نہیں ہوگا تو پھر مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے دو ڈبے لے لی ہے بڑے والے وہ کافی اچھی اور مہنگی چوکلٹ بہت اچھی چوکلٹ ہے میرے گھر کو بہت زیادہ پسند ہے گھر میں تو یہاں پر وہی سب اپنز ہو رہے تھے اور بچے والا گھر ہے تو بچے شور مچانا تو چھوڑیں گے نہیں شور مچا رہے تھے اس لیے میں اس طرح سے وائز دے رہی ہوں اور یہاں پر میں نے لیا تھا مدینہ سے نیہا ناز اور ثانیہ تینوں کے لیے اس طرح سے ہجاب تینوں الگ الگ کلرکیں ہیں بہت ہی پیارے کیونکہ ان کی مطلب تھی بھی کہ میں ہجاب چاہیے نماز کے لیے پہلے بھی ان کے پاس ہے ایسا تو فیل جل آئے تھے تو انہیں بہت زیادہ پسند تھا اور وہ یوز بھی کر رہی ہیں تو انہوں نے اس بار کہا ہی تھا جب میں یہاں سے گئی تھی کہ آپ ہجاب ضرور لانا تو اسی لیے ہجاب اور میں جب فرس ٹائم عمرہ کے لیے گئی اور میں نے مدینہ میں ڈھونڈا تو مجھے نہیں ملا پر جب میں سیکنڈ ٹائم گئی اور واپس آ ہی رہی تھی ایک دہ میں ڈینڈ میں مجھے یہ دگ گیا تو میں نے جلدی سے تینوں کے لیے لے لیا ایک ایک تو نیہا اور ناز کے لیے سائز جو بڑا لیا ہے سانیا کے لیے چھوٹا لیا ہے کیونکہ سانیا بہت پتلی ہے اور چھوٹی بھی ہے اس کے لیے سائز تھوڑا سا چھوٹا لیا ہے نیہاں اس کا ایکسل ہے اور سانیا کا میڈیم ہے تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دونوں پر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پر یوسف اپنی جتنی کار تھے سب کو لے کر اکٹھا کر لیا یاشوین کو نہیں دیتا اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے اپنے میں لگا رہتا ہے بلکل بھی نہیں اس کو دیتا ہے اور لیکن دونوں بھائی بہت مستی کرتے بس ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے کہتے ہیں مجھے بھی وائی چاہیے یہ چیز میری بہنوں میں تھی پہلے کہ نہیں نیہا نے جو لیا ہے ناس کہتی کہ مجھے بھی چاہیے ناس کہتی ہے نہیں جو نیہا نے لیا ہے تو جیسے وہ لڑتی تھی ایک چیز پہ کہ نہیں مجھے بھی وائی کلر چاہیے ویسی اب یوسف ہو گیا جس جس سے یوسف کھیل رہا تھا یاشن کو بھی چاہیے یاشن جس جس سے کھیل رہا تھا وہ یوسف کو بھی چاہیے دو دن میں ان دونوں کی حرکتیں دن گئیں اور یاشن جو ہے نا کافی الجن محسوس کر رہا ہے مجھے اور تو فیل جی کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہچان نہیں رہا پہچان رہا ہے بس گودی نہیں آتا اور کچھ اس کو دو تو گھبرا سجاتا ہے خیر یہاں پر یہ میں نے پرپل شوز لیا تھا مہاں سے میں نے اپنے لیے کی چلو ایک میں بھی لے لیتے اور یہ بلیک والا میں نے اپنے ابو جان کے لیے لیا سب کے لیے ہم نے شوز لیا ایک ایک جو کی بہت ہی اچھ اچھ ہے تو یہ بھی نارمالی ایک باکس کھل رہا ہے دوسرا بھی کھلے گا اس میں بھی کافی زیاری چیزیں ہیں سی مکس جیتون کا دے لئے اور اسی طرح سے تسبیح ہے پھر پرفیومز ہیں رہی سے بھی کچھ کچھ سامان ہے اور جو ایک نارمالی وہاں سے لاتے کیا لیں گے اچھا یہ میتھی ہے تو یہ سعودی کی میتھی ہے بہت اچھی میتھی ہوتی ہے چار سال سے میرے ابو کھا رہے ہیں یہ کیونکہ انہیں شگر ہے تو رات میں پانی میں آپ ڈال دو اسے اور اس کے ساتھ دو تین خجور ڈال دو اور سوگہ اٹھ کے پاپا کھالی پیٹ کھاتے ہیں اور یہ میں نے کچھ کی چینز لی تھی مدینہ سے اور یہ بینگل بھی میں نے بہین سے لیا تھا مدینہ جب میں گئی تھی لاسٹ والا اور یہ بہت ہی سندر لگا ایک میں مدینہ ایک میں مکہ بنا ہوا یہ میں نے ابو کے لیے لیا بینگلز میں نے اپنے لیے لیا تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے یہ بھی میں نے ابو جان کے لیے لیا یہ ابو نے سپیشلی گا تھا میرے لیے لے لے کر آنا یہ بہت توپ کے اوپر جو سر پہ پہنٹے ہیں یہ بہی ہے اچھا سا اس کو کیا بولتے مجھے نہیں پتا پر یہ بہی ہے تو ابو کو چاہیے تھا تو ہم نے یہ بہلا لے لیا بہت اچھا مل گیا کافی اچھی quality کا اور یہ ہے توپ یہ میں ندین کے لیے لائی ہوں اور یہ شاید ابو کو بھی ہو جائے گا تو دونوں مطلب مکس کر کے پہن لیں گے کبھی ابو کبھی نہ دیں کیونکہ یہ تھوڑا ہونا چاہیے کبھی کبھی رید بکریت کے لیے شوکیا پہننے کے لیے فوٹوز بگرے کے لیے اچھا لگتا ہے اور یہ کچھ باٹنے کے لیے اس طرح سے فنگر تسبیح جو بٹنز والی آتی ہیں یہ لے لی ہم نے کچھ اور باقی سب یہ اتر ہیں پر فیوم ہے یہ سب باٹنے کے لیے بہت ساری چیزیں تیار باٹنے کے لیے ہو جاتی ہے کیونکہ جب آتے ہیں تو خجور پانی اتر تسبیح چوکلیٹ یہ سب تو ہمیں دینا ہی پڑتا ہے اپنوں کو اس کو باٹنے کے لیے اور گائز یہ میں نے لیے تھے مدینہ سے بہت سندر سندر بینگلز اپنے لیے اور اپنی ساس کے لیے ننت کے لیے امی کے لیے سب کے لیے لیے میں نے وہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا یہ میں نے امی کے لیے اپنی ساس اور امی کے لیے اور ننت کے لیے لیا اور یہ میں نے ایک پینڈن بھی لے لیا تھا سیٹ ہے پورا بینگل ở اہرنگز بھی ہے تو یہ بھی مجھے بہت پیارا لگا اور باقی جیزیں پرانی ہیں پہلے کی ہیں تو یہ باکس میں پہلی لے کر یہاں سے گئی تھی ہے لے کر آگے اتنا چا باکس ہے ٹوٹا بھی نہیں تو اسی میں سیفلی میں اپنا سارا سمان جو بھی تھا میری ایکسیسری لے کر آگے اور یہ والا بھی میں نے مدینہ سے لیا بہت ہی سندر ہے افسوس کی اس کا صرف ایک پیس تھا گائز میں اپنی بہنوں کے لیے لینا چاہتی تھی لیکن نہیں ملا ایک ہی سنگل پیس تھا اور کافی ایکسپینسیو بھی تھا یہ پچاس ریال کا یعنی ایک ہزار کا جو کہ بہت سندر لگا مجھے تو بس میں نے لے لیا اور صرف ایک پیس تھا تو مجھے بہت افسوس ہے شاید دو تین پیس لیتے نہ تو کچھ ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتے ہیں اچھا تو یہاں پر ہم لوگ اس طرح سے سمان نکال رہے ہیں فٹا فٹ فٹ نکال رہے تھے تو ہم نے نادیم سے کہا کہ تم بھی اپنا تو پینا ٹائے کر کے دیکھ لو تو نادیم نے ٹرائے کیا کرنی رہا تھا بہت زیدی ہے سنتا کسی کی نہیں ہے پر جب جیجو نے کہا یعنی میرے ہسمنٹ ٹوفیل جینا تو اس نے ان کی بات کی ٹالی اور ٹرائے کر دیا اور کافی اچھا لگ رہا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بھائی لیکن یوں سمجھ رہا تھا جیسے ہم اس کو مکھن لگ رہے ہیں بس بس زیادہ تعریف مت کرو پتا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہوں پھر بھی کہہ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہوں نہیں بہت ہی اچھا لگ رہا بہت ہی چینل میں یز کرتا ہوں پرسکی اس کا ساوڑی ارے اپس امپورٹڈ پورپی مراہم بھی یز کر سکتے ہیں ڈسکرشن میں لینکے آپ کو ڈیرے داغ نہ پڑے بگل میں پھر ہاتھوں میں پھر ہاتھ باہت ہی پھر ہی پھر ہمی ہی آپ یہ سپر سمجھ رہا ہے ہم ابھی کے لئے چھ موی تو یوں بھی میرا بھائی مستی کرتا رہتا اور بہت ہی آپ نے ایک ہلی بہت ہیے کر دوسیا وہی اور اس طرح سے لوگ کریٹ کر رہا تھا جو بہت ہی رہا تھا موڈ موڈ کی بات ہے ورنہ یہ ایسا ہے نہیں اور بس یہ ہم نے چاکلیٹ نکالی تھی فریز میں جلدی سے رکھوا دی تھی یہ وہ چاکلیٹس ہیں اور یہ ہی ہے یہ میں نیسٹو سے لے کر آئی ہوں یہ والی اور باقی میں نے وہاں سے لی تھی ائرپورٹ سے تو یہ تو نیسٹو سے لائی تو یہ ہی میں نے کم لائی مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ میں نے کم لی ہے تو پھر میں نے ائرپورٹ پہ لے لی اور چاکلیٹس اور اس کے بعد سہارا سامان اتنا بکھر گیا گھر میں میں نے سب چھوڑ دیا اور میں نے کہا پہلے کچھ کھاتے تو پاپا لے کر آتے فش فش کے ہم نے بنائی یہ پکوڑے تو یہ تھا گائز میرا بلوگ آئی ہو پاپا لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ